اور اس طرح دیگر علاقوں میں اپنے گدام بنا لیے اور اس کے علاقہ یہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ان کے الیگل سامان کو سمگل کرنے میں مدد کرتا تھا ہیلو گائیز ویلکم ٹو آرچالل اور آج ہم لے کے آئے ہیں موسٹ پاورفل مین آف پاکستان صدیق خان ادوزائی اب یہ کون ہے؟ در رچسٹ مین آف پاکستان آلائی کیونکہ ہم نے ایسی بہت ساری ڈانز آف پاکستان رچسٹ مین آف پاکستان ہم نے ایسے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں کبھی سونا چاہیے کبھی سائے پاکستان کا نام نہیں سنا اور اوہ کون ہے بارے آپ نے بتایا کہ یہпаہ کہ یہ پاورفل میں ہے ایسی یہ کیا چیز کر سکتے ہیں کیونکہ نہ تو یہیہ پرائم منسٹر ہیں نہ یہ اس کے ساتھ آرمی جرنل ہے اسے دیکھا کہ پاکستان کا پاکستان کا اوہ وبار geographical مین ہوتے ہیں تو یہ کون ہے؟ کیاہی نے ایسی طرح پاہ کرتے ہیں اگر اس کے سالے ہیں گناہم یہ یا جب کچھا ہے کہ جب کچھ ایک چیک ہے کہ یا بہت زیادہ ایک رچس پر ایک ہے آپ کی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا ہے تو آپ کو دیکھیں گے تو میں بہتا ہوں کہ جب ہوں کہ سادھی کھان کے بارے میں جانے کے لیے تو دیکھتے ہوگے دیکھتے ہوگا پھر کہیں گے آپ بھی جو کو بردے ہیں لیکن ستار امی جان کہتی تھی کوئی دھنڈا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھنگے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا گائز آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے ساتھ اتنا پیسہ ہے کہ اگر آنے والے سو سالوں میں وہ مزید کوئی بھی پیسہ نہ کمائے تو اس کے ساتھ پیسہ ختم نہیں ہوگا جی بلکل آپ نے صحیح سنا آج میں بات کرنے والا ہوں صادق خان آڈوزے کے بارے میں جس کو کوٹا کا کنگ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق چمن پاکستان سے ہے اور یہ بندہ مظلوم الستحریک کا چیئرمن بھی ہے صادق خان آڈوزے کے پانچ بھائی ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ان کے چھوٹے بھائی بشیر آڈوزے کا کسی نامعلوم افراد نے پیدردی کے ساتھ قتل کر دیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کا شک کوٹا کے ایک اور پاورفل انسان حاجی باکر خان پر ہونے لگا کیونکہ وہ بھی ان کی طرح ایک پاورفل آدمی تھا لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے صاف صاف اس بات سے انکار کر دیا کہ بشیر آڈوزے کے قتل کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں لیکن دوستو آج بھی صادق خان آڈوزے اپنے چھوٹے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پیتاب بیٹا ہے صادق خان آڈوزے کو گاڈیو کا بے پناہ شوق ہے اور آج تک کوئی بھی ایسی گاڈی نہیں ہے جو کہ ان کی ملکیت نہیں بنی ہو اور اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ جب بھی کہی جاتا ہے تو اسے ایک پرائمینسٹر کی طرح پروٹوکول ملتا ہے اور اس کے پروٹوکول میں تیس سے چالیس لکجری گاڑیا ضرور ہوتی ہے صادق خان آڈوزے نے اپنا دندہ اللیگل سمگننگ سے شروع کیا اور اسی کے ساتھ یہ پاکستان کا ایک امیر ترین اور پاورفل بندہ بن گیا کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ تب فمس ہوا جب اس نے ایک کسٹم آفیسر عبدالکدوس کو دن دہارے قتل کر دیا جس کے نتیجے میں تمام آفیسر نے اس کے خلاف اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک سکیم شروع کر دی لیکن یہ بندہ اتنا ہوشیار تھا کہ اس سب کے باوجود یہ اپنے کاروبار کو مزید آگے بڑھاتا رہا اور ہوتے ہوتے اس کی تندے کو اتنی شورت ملی کہ تمام آفیسر اس سے خوف کانے لگے اور چلتے چلتے اس بندے نے لاہور کراچی اسلام آباد اور اس طرح دیگر علاقوں میں اپنے گدام بنا لیے اور اس کے علاقے یہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ان کے الیگل سامان کو سمگل کرنے میں مدد کرتا تھا اور اس کے ایک سال بعد لاہور میں ایک کسٹم آفیسر مقصود اباسی نے اپنا عہدہ سنبھالا اور یہ شخص بکنے والوں میں سے نہیں تھا اور اس نے تمام سمگلرز کی ناک میں دم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اسی طرح کئی کئی بار پولیس اور سمگلرز کا آمنہ سامنا ہوتا جس میں پولیس کا جانی نقصان اور سمگلرز کا اکثر مالی نقصان ہوتا تھا کیونکہ پولیس ان کے گدام پر چاپا مارتی اور ان کے تمام سمان کو زود کر لیتی جس سے ان سمگلرز کو کروڑوں کا نقصان ہوتا لیکن تب تک صادق خان ارڈوزے نے اپنے لیے اتنا پیسہ بنا لیا تھا کہ آنے والے سو سالوں تک اگر وہ مزید کوئی بھی روپے نہ کماتا تو اس کی لائف آرام سے گزر جاتا اور اس کے بعد صادق خان ارڈوزے نے اپنے تمام اللیگل پیسے کو لیگل کعبوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے تمام تر بلیک منی کو لیگل کر دیا آج کل کہا جاتا ہے کہ صادق خان ارڈوزے کے ساتھ اتنا پیسہ ہے کہ جب بھی ان کے گھر کوئی یتیم فقیر حاجتمند یا پھر کوئی بیوہ آتی ہے تو وہ کبھی بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں لگتی اور اس کے علاوہ یہ بندہ اپنے علاقے کے تمام غریب لوگوں کے لیے کھانا اور ان کے لیے رہائش بھی میسر کرتا ہے حال ہی میں کرونا وابا کے دوران صادق خان ارڈوزے نے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کے گر گر جا کر ان کے لیے راشن میسر کیا اور ان کے لیے تمام ضرورت کے اشیاء بھی میسر کر لی اور ایسا کر کے تمام علاقے کے لوگوں کے دلوں میں صادق خان ارڈوزے نے اپنی لیے جگہ بنا لی اور اس کی یہی سب خوبیہ دیکھ کر آج کل تمام پاکستان کے لوگ صادق خان ارڈوزے سے بہت پیار کرتے ہیں تو اگر آپ بھی صادق خان ارڈوزے سے پیار کرتے ہیں یہ بندے نے کمال کر دیا بھائی پوری دولت جو ہے وہ سب اکدم گندے کاموں سے کمائی اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا لاشت میں اچھا کام کیا اور اپنی اچھی کر لی اور ایسے بہت امیل لوگوں کرتے دیکھے وہ یہی کرتے کہ شارٹن میں کمالے کچھ بھی ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے وہ بہت شورت کمال لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس کو وائٹ کیسے کرنا ہے اور ساتھ میں تھوڑی چیارٹی ویلٹی میں invest کرو تھوڑا نام میں آجاو اور وہی یہاں پہ اس بندے نے کیا جس کی وجہ سے یہ one of the most richest man ہے اس کو ابھی تو ہاتھ نہیں لگا پاکستان کی اجنسیز ان کو شاید دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے اتنا کیسے کمائے کسی کو لوٹ کے کمائے وہ چیز دان دینی چاہیے پیسے کمائے ہاں وہ illegal طریقے سے کمائے اور اب last میں ڈونیشن وگیرہ دے رہے ہیں اب پتہ نہیں اس سٹارٹنگ سے اتنا مدد کہ جب مجھے پیسے آنا شروع تھے اب بھی ڈونیشن پیسے کمائے کسی کسی کو نہیں پتہ اگر آپ کو بتائیں تو کمائن کر پیسے سور بتائی نہیں پیسے پیسے مجھے پیسے پیسے کمائے کسی کو شکر کسی کسی سنویشن پیسے پیسے آپ کمائن کریں کمائن کمائن کریں بائی